کراچی کو کوائچہ سے ملانے والی شہرہ پر حادثات معمول کی بات ہے ڈیر سال کے دوران آر سی ڈی شہرہ پر حادثات میں دو سو پچھا سے زائد افراد لقمہ اجل بنے ہیں سیکھڑو زخمی ہوئے ہیں مزید ہمیں بتائیں گے اسماعیل ساسوڑی پسے منظر میں کہیں دور تک جاتی سڑکو کہنے کو آر سی ڈی ہائیوے کتا ہے لیکن اسے شہرہ موت کہا جائے کچھ غلط نہیں ہوگا یا آج ساتھ معمول ہے اور وجہ کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کوراچی کو کوئٹا اور وستی ایشیا سے ملانے والی یہ سڑک بن گئی موت کا جال کیونکہ ٹریک ہے سنگل ڈبل کا ہے نہ کوئی حال گاڑیوں کی عام دور افجاری سنگل روڈ پر آور ٹریک کرنا گویا کی موت کو دعوت دینا روڈ کے حدثات اصل مسئلہ اس کا یہ ڈبل روڈ نہیں ہے اس روڈ سے گوادر، افغانستان، کوئٹا، پنجاب، مقصد چاروں صوبوں کی ٹریفک چلتی ہے اس روڈ پر دیکھیں آر سی ڈی ہائیوے جس کو کہا جاتا ہے میرے خاص اس کا نام آر سی ڈی ہائیوے نہیں ہونا چاہیے تھا شارعہ موت ہونا چاہیے تھا ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق سال 2018 میں اس شارعہ پر حادثات کے باعث 166 افراد جان سے گئے جبکہ سال 2019 کے پہلے چار ماہ میں جانباک افراد کی تعداد سو کے قریب پہنچ گئی سوال یہ ہے اس شارعہ پر ہونے والے حادثات کے روکتام کے لئے اور دوسرا ٹریک بنانے کے لئے حکومت میں کیا اقدامات اٹھائے ہیں جواب حکومت ہی نمائندوں سے جانتے ہیں پولیس کو ایفکیسی کو بڑھانے کے ضرورت ہے اس کو بڑھائیں گے اس کو ہیومن ڈیسورس وہ کوشش کر رہے ہیں ہیومن ڈیسورس کو اپگریڈ کریں ہم ان کو اسیس کریں گے ان کا ساتھ دیں گے اور اس میں انشاءاللہ یہ ایک بڑا پرابلم ہے بہت تکلیف ہے پرابلم ہے کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہمیں کئی نے کئی کسی بڑے ہاتھ سے کام نہیں سنتا ہے روزانہ ہزاروں مال بردار گاڑیوں کے ساتھ سیکڑوں مسافر کوچوں کی بھی ہے یہ راہ گزر مگر اس روڈ پر دور دکھ نہ کوئی ٹراما سینٹر نہ کوئی میاری سپتال صوبہ اسیمڈی سڑکہ دوسرا ٹریک بنانے کے لیے قراردات منظور کر چکی ہے جو شاید کاغذوں تک میدود ہے اسماعیل ساسولی ڈان نیوز حب